اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کرکراشی کے جو کرکراشی کی جاتک ہیں آج آپ کی جو کارے ہیں اس میں تمام طرح کی بگن بادہ ہیں آتے ہوئے دکھ رہی ہیں کنٹو دھیان رکھنا ہے کہ اپنی چھمتہ سے ادھیک کارے کرنا آپ کے لئے لاپرت ہوگا آپ اپنی پرگت کے لئے کسی نئے سہر میں پریورتت کر سکتے ہیں شفٹ کر سکتے ہیں کہیں باہر جانے کی سمبھاؤں نہ بن رہی ہے سبھی چھوٹی موٹی یوجنائیں یا مہاتپونڈ یوجنائیں آپ کی صفحہ لوتے ہوئے دکھ رہی ہے پریوارک جو دائد تو ہے اس میں تھوڑی چنوٹیاں آئیں گی ایموشنل لیبل پر آپ کو اپنے کو کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے پاجیسی ہونے سے بچیں لوگوں کی مدد کریں جو جمعہ داری ہے پونڈ کریں کسی سے اپیکچھا نہ پالیں اپیکچھا جدی آپ رکھیں گے تو آپ کو تھوڑا سا مانسک تناؤ مل سکتا ہے کسی محلہ مطر کے سہیوگ سے آپ آگے بڑھیں گے سرکار سے لاپ ملے گا پراپلٹی تیادے کر خریدنے کی یوجنہ آپ بنا رہے ہیں تب ہی ویٹ کرنے کی جورت ہے بیدیس گمن کا یوگ بن رہا ہے ستہ اور سرکار سے لاپ ملے گا شودھانی کیا برتنی ہے پریسرم سے پیچھے نہ ہٹے کب پریسرم کریے آپ کے لئے اچھا رہے گا اپائے کیا کرنا ہے سفید اور کالی چیزوں کو دان کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا اور سوبھانکے چار سوبھرنگے بیگنی لکھ میٹر ہے ساتھ ہری کشنی نمسکار میں ہوں جوتسہ چار ڈاکٹر اربینتر پاٹھی آپ دیکھ رہے ہیں بھاگی گروہ کارکرم بھاگی گروہ کارکرم میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے آج ہم بات کریں گے کہ آج کا مہا منتر کیا ہے اور مہا منتر کا جب کیسے کریں گے اور جب کرنے سے آپ کو کیا لاپ ملے گا پنچان کی کیا اچھتی ہے سریودہ کب ہوگا سریعاست کب ہوگا کون سی تھی ہے کون سا نچتر ہے کون سا یوگ ہے کون سا کرنڈ ہے رہو کال کب ہے دشا سول کب ہے یہ ساری باتیں ہم آپ کو بستار سے پتائیں گے آج بارہ راشیوں کی کیا اچھتی ہے کس کو دھن کیستی اچھتی ہوگی کس کے گھر میں کلکاری گوجے گی کس کے گھر میں سانائی بجے گی کون بھی دیش جائے گا کس کو اچپت کی پرابطی ہوگی کس کی پدونت ہوگی کس کو راجنیت اقلاب ملے گا کس کی بیپاری کیستی اچھتی ہوگی آج کے سمبند آپ کے کیسے ہوں گے اور نئے طرح کی کیا کارے کریں گے ساری بات آپ کو بتائیں گے کس انگے کے پریوک کرنے سے آپ کا بھاگودے ہوگا کس رنگ کا پریوک کرنے سے آپ کی مہا ننیت ہوگی سودھانی کیا بڑھتے اپائے کیا کریں یہ بستار سے آپ کو بتاؤں گا گرو کے نسخے بھی بتاؤں گا اور آج جن کا جنو دین ہے ان کے بھی بارے بھی بتاؤں گا درشکوں کے پرشنوں کا اتر بھی دوں گا آپ دیکھتے رہیے بھاگی گرو کارکرم اب آئیے بات کرتے ہیں آج کے مہامنطر کے آج کا مہامنطر ہے اوم ہرنگ گھنڈ سوری آدیتیا کلیم اوم یہ جو مہامنطر ہے دیوہ پتی سوری دیو کا ہے سوری دیو پورے چراشر کے سوامی ہیں ان کے ادھائے ہونے سے دن رات ہوتا ہے اور یہ پرکرت کی سنڈکچن کرتے ہیں پرکرت کی انہی کی کرپا سے پرکرت کا جو سسٹم ہے وہ ٹھک ٹھاک رہتا ہے جیو جنتو منشے سب لوگ ان کے پرکاسے پرکاسیت ہوتے ہیں ان کے ارجا سورجاوان ہوتے ہیں جدی آپ کی کنڈلی میں سوری گرہ اچھا ہے تو آپ کو یش ملے گا پرتشتہ ملے گا کھیاتی ملے گا ہیلتھ ویلتھ آپ کا ٹھیک رہے گا اور آپ کوئی بھی کارے کرنا آپ کے لئے سنبھو نہیں رہے گا تو سوری کی ارادنہ کرنے کے لئے آپ کیا کریں کہ لال چندن کے مالا سے کم سے کم اس منطر کا ایک مالا تین مالا نیہمیت آپ جب کرتے ہیں تو آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا آپ کا ہیلتھ ویلتھ ٹھیک رہے گا اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اس منطر کا جب کریں تو ربیوار کے دن خاص طور سے کیسریہ کلر یا لال رنگ کا کپڑا وستردھان کریں تب اس منطر کا جب کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ ملے گا اب آئیے ہم بات کرتے ہیں آج کے پنچانکی آج ہے چودہ جولائی دوہزار چووویس دن ربیوار سوریہ دے ہو چکا ہے سویرے پانچ بچ کے باتیس منٹ پر سوریہ آسٹ ہوگا سام کو سات بچ کے بیس منٹ پر بالو کرن ہے چندروا رہے گا کنیہ راشی میں صبح مہورت ہے صبح گیارہ بچ کے انسٹھ منٹ سے لے کے دو پھر بارہ بچ کے چوبان منٹ تک رہے گا رہو کال ہے شائم کال پانچ بچ کے سنتیس منٹ سے لے کے سات بچ کے بیس منٹ تک رہے گا پشن دشا کا دشا سول ہے آپ کو کیا کرنا ہے دشا سول میں یاترہ نہیں کرنا ہے لیکن اگر لگتا ہے کہ یاترہ پریہار ہے پہلے سے پور نردھارت ہے تو آپ کیا کرے کہ ایک دن پور سوم بھورت میں پرستان نکال کے تب یاترہ کرے آپ کا یاترہ صوب ہو جائے گا دوسری بات کا دشاں رکھنا ہے کہ رہو کال میں کسی بھی نئے کاری کی شروعات نہ کریں اگر رہو کال میں کوئی بھی کاری کرتے ہیں تو آپ کا کاری ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے تو رہو کال میں کوئی بھی مہترین کاری کرنے سے آوائٹ کریں اور سوم بھورت میں اگر کوئی بھی کاری کرتے ہیں تو آپ کے لئے لاپرت ہوگا جیسے کوئی نیا بیپار کرنا چاہتے ہیں سادی کے لئے جا رہے ہیں یا بیپار کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوم بھورت میں ہی کاری کی شروعات کریں آپ کے لئے اچھا رہے ہیں